بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھا کہوں گے آپ لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا پچھلی دو ویڈیوز کو تین ویڈیوز کو آپ لوگوں کا بہت شکریہ بڑے اچھے میسیجز وغیرہ بھی ہیں اچھا کمنٹس میں کچھ لوگوں نے کافی زیادہ اپنا اور انفرمیشن پوچھی یہ ہیلتھ کے حوالے سے تو دیکھیں جی میں کوئی نہ ڈاکٹر ہوں نہ ایکسپرٹ ہوں اس چیز کا میرے اپنے جو ایکسپیرینس ہیں یا میری اپنے جو پرابلم تھے جو میں نے فیس کی ہیں میں صرف وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں ڈسکس کر سکتا ہوں کیونکہ وہ فرس ٹائنڈ میں نے ایکسپیرینس کی ہیں ٹھیک ہے اب فور ایکزمپل ایک کمنٹ میں پوچھا ہوتا ہے کسی نے کہ کیڈنی ڈیجیز سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور کیا بلڈ جس کو کوئی ڈیابیٹیز ہو جائے اس کو زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے یا کسی کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہو اس کو ہو سکتی ہے تو دیکھیں جی نہ تو مجھے ڈیابیٹیز تھی نہ مجھے ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم تھی ٹھیک ہے مجھے تو ہوا آٹو ایمیون ڈیزیز ٹھیک ہے وہ چار سال میں اس میں بیمار رہنے لگ گیا تھا ٹھیک ہے جسم تھکنے لگ گیا تھا پھر سائنس کا ڈیڑھ سال رہا تھا میرا اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بیس کلائٹر سے ہی لنک تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ اب ان کا یہ بھی سوال تھا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اوور ویٹ ہے مٹاپا ہے کسی کو تو کیا اس کے بھی چانس زیاد ہیں تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈیابیٹیز ہے تو آپ کے کافی چانس ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی آرگن کے افیکٹ ہونے کے کمزور ہونے کے یا فیل ہونے کے وہ کوئی بھی آپ کی جسم کا کوئی بھی آرگن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آزا ہو سکتا ہے کیڈنی ہوسکتی ہے ہاتھ ٹھوو اسکتی ہے لنکھز کیцевوسکتی ہے اپنا لیور کی جگر کی ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے اگر آپ کو ڈیبڈ پریسیر رہتے تو کیڈنیز ڈریکٹلِ افект ہوتے ہیں آپ کی آپ کا ہارٹ بھی افیکٹ ہوتے ہیں ei کیڈنیز بھی افیکٹ ہوتے ہیں تو بلد پریسیر آپ اپنا چیک کرواتے رہیں یا مشین لا کے رکھنے اچسے چیک کرتے ہیں اور اور اگر آپ کو کوئی آپ تھکے رہتے ہیں اگر آپ کو تھکاوٹ ہونے لگ گئی ہے اہمی سو بھی لی ہے آرام بھی کر لیا ہے پھر بھی تھکاوٹ ہے تو آپ اپنے جو ہے نا بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیں اس میں کڈنی کے ٹیسٹ بھی کروائیں لیور کے بھی کروائیں یہ چیزیں آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کل تو بیماریاں تو بہت ہی کومن ہو گئی ہیں اچھا پالا چلتا پھرتا بندہ ہے جو وہ اب مجھے دکھو نہ مجھے بلڈ ڈائیبیٹیز تھی نہ مجھے ہائی بلڈ پریشنل کی پرابلم تھی بس ہوگے کیڈنی فیر ہوگی ایک دم سے ٹھیک ہے تو ہر بندہ ڈیفرنٹ ہے تو میں اس کے اوپر مطلب زیادہ آپ کو تو نہیں بتا سکتا وہ تو جو ہیلتھ پروفیشنل ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں باقی رہے گی بات اتحاد کی تو یہ جو فیزی ڈرنک ہے یہ بہت بڑے دشمنہ ٹھیک ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں کام کر رہا تھا تو زیادہ بات ہے کہ اکیلہ ہی تھا تو وہ کام کرنے والا اس ٹائم میں تو جوب بھی تھی اور اپنا کام بھی تھا تو جاگے رہنے کے لیے کہ میں جاگتا رہوں اور کام کرتا رہوں میں نے انرجی ڈرنک بہت پیئے ٹھیک ہے انرجی ڈرنک میں نے بہت پیئے کافی انرجی ڈرنک چائے ان کے اوپر بڑا زور ہوتا تھا کہ میں جاگتا رہوں جتنے گھنٹے جاگتا رہوں گا اتنے میں کام کر سکوں گا اتنے کما سکوں گا تو اپنی صحت کا دھیان رکھیں اب دیکھو نکل گیا پٹا کا کمانا بھی ضروری ہوتا ہے کئی دفعہ مجبوری ہوئی ہوتی انسان کیا کرے لیکن یہ انرجی ڈرنک بگرہ یہ کوئی ہیلڈی آپشن نہیں ہے فیزی ڈرنک کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ کافی زیادہ ڈریکٹلی آپ کی ہیلتھ کو تباہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ان سے بہت زیادہ دور رہے ہیں جتنے بھی انرجی ڈرنک ہیں کولا شولا ان سے دور رہے ہیں اب مجھے میرے ڈائیٹیشن نے سیون اپ یا سپرائٹ یا اس طرح کے جو کلیئر والے ہیں کلیئر والے وہ اللہ ہوئے ہیں جو کلیئر ہیں یعنی فانٹا بھی نہیں اللہوڈ تو یہ جانا وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی آپ پی سکتے ہو تو کبھی کبھی میں تھوڑا سا پی لیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ پانی پیئے تو وہ زیادہ بہتر ہے اب جیس تو مجھے بالکل نہیں اللہوڈ جیس میں نہیں پی سکتا جوس اس لیے منہیں کہ دیکھیں وہ بہت کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے جوس نکلا ہوتا ہے اس میں کتنے سارے کینو یا جس چیز کا بھی جوس ہے وہ پھر آپ کے لیکوڈ تو بوڈی میں ہوئی جاتے ہیں زیادہ وہ ساتھ پوٹیشیم لیول آئے ہو جاتا ہے تو وہ صحت کے لیے کیڈنی پیشنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور وہ پھر جوس کو پروسیس کرنا فیلٹر کرنا آپ کی بوڈی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کیونکہ کیڈنیز فیل ہو چکی ہیں وہ کام نہیں کرنی تو فیلٹر کیا کریں گی کچھ بھی نہیں فیلٹر کر سکتی ہو تو وہ پھر آپ کی جسم کے لیے خطرنا ہو جاتا ہے اس لیے اس طرح کی چیزیں ممنوع ہوتی ہیں جب کیڈنی فیل ہو جائے اور آپ ڈالیسز کے اوپر ہو یقینا جو کیڈنی ڈیزیز ہے کیڈنی فیلیر ہے یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے یقین کریں بندے کا جوس نکل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈالیسز کے اوپر ہوتے ہیں جوس نکل جاتا ہے ہشر نشر ہو جاتا ہے اچھا ابھی ایک اور قویشن تھا کہ ان کے ہزبن غالباً ڈالیسز پہ تو انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ جو پروٹین پاورڈر میں لیتا ہوں وہ کونسا تو میں شیئر کرتا ہوں میں ابھی گھر جاؤں گا تو میں آپ کو دکھا دوں گا نام بتا دوں گا میں اس کا جو مجھے میرے ڈائیٹیشن نے دیا ہویا پینے کے لیے اس کا طریقہ یہی ہے پینے کا کہ ایک ساشی جو ہے نا ڈالیسز سے پہلے اور ایک ساشی جو ہے نا ڈالیسز سے واپس آکے تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے پینے ہوتا ہے تو یہ کافی سوٹیبل ہے اچھا ہے مجھے سوٹ کی ہے پہلے جو دیا تھے وہ میرے سے پیئے نہیں جاتے تھے وہ ہوتے تھے بوتل میں وہ میرے سے پیئے نہیں جاتے تھے بڑے موشے لگتے تھے مجھے پینے ان کا ٹیسٹ اس طرح کا عجیب تھا مجھے وومٹ آتی تھی تو میں نہیں تھا پی سکتا وہ پھر چینج کیے دو پہلے جو تھے وہ سٹوپ کیے تو پھر یہ تھرڈ وان جو ہے نا یہ سوٹیبل ہے باقی جب کا میں بیمار ہوں تو کافی ساری دوئیاں میں کھاتا ہوں جیسے کہ میں نے بتایا کہ دن میں تقریباً 34 تو 36 ٹھیک ہے چونتے سے چھتیس گولیاں دن کی میں کھاتا ہوں ایک دن میں ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ اگر پین زیادہ ہے تو وہ پھر پین کے لئے رات کو جائے وہ زیادہ کھانے پڑتے ہیں وہ پین کے لئے سپیشل ہیں وہ کھانے پڑتے ہیں زیادہ کیونکہ بیماری کی بائی ایسے جو ویسکلائٹس آٹو امیون ڈیزیز تھا اس کی ویسے جو میری لیگز ہیں ٹانگے ہیں ان کی جو نروز ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں تو وہ چوبیس گھنٹے میرے دماغ کو تکلیف کے سگنل بھیجتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ چوبیس گھنٹے تکلیف میں رہتی ہیں ٹھیک ہے مسکلر پین نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی اور ایسی وہ بیماری ہیں تکلیف نہیں ہیں سارے سکین کی ہیں انہوں نے تو سارا ٹیسٹ کر کے سکین کر کے ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ویسکلائٹس کی ویسے ڈیمیج ہو چکا تو ویسکلائٹس جو ہے نا وہ ایسا آٹو امیون ڈیزیز ہے ایسی بیماری ہے کہ آپ کا اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے آپ کے بوڈی کا وہ آپ کے جسم کی جو رگیں ہیں نا ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ان کو تباہ کر دیتا ہے ان کو خراب کر دیتا ہے تو اسی وجہ سے میری کیڈنیز فیل ہوئی ہیں لیفٹ لنگ میں بھی میرے پرابلم ہیں تھوڑا سا وہ بھی ڈیمیج ہو گا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی جو ہے نا اس بیماری سے بچائے خطرناک بیماری ہے اگر ٹائم پہ نہ پکڑی جائے تو دل اور دماغ پہ بھی اثر کر دیتی ہے یہ تو اس کا یہ ہی ہے کہ جو اگر آپ ضرور سے زیادہ تھکنے رہنے لگ گئے ہیں تو ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں ٹیسٹ وغیر آپ نے کروائیں تاکہ ٹیسٹ ہوں تو آپ کو پتہ لگیں ٹھیک ہے اس کو لائٹلی نہ لیں میں نے لائٹلی لیا تھا تھوڑا سا ڈاکٹر کے پاس میں جاتا رہا تھا لیکن جو تھکاوٹ ہے اس کو میں نے یہی سمجھا تھا کہ میں کام بہت زیادہ کر رہا ہوں اور ایج ہوتی جا رہی ہے اور میں اس لئے تھک رہا ہوں اور نیند پوری نہیں ہوتی اس لئے میں تھک رہا ہوں تو وہ وجہ جو ہے کچھ اور ہی نکلی تھی کڈنیز فیل ہو رہی تھی بوڈی میں ٹاکسنز بیلڈ ہو رہے تھے جو زہریلا مواد ہے وہ جسم میں بیلڈ ہو رہا تھا وہ فلٹر آؤٹ نہیں ہو رہا تھا پشاپ کے رستے نہیں نکل رہا تھا جسم میں سے کڈنیاں جو ہے وہ فیل ہو رہی تھی تو وہ جو زہریلا مواد ہے جسم میں رہ رہا تھا اور وہ آپ کو بڑا افیکٹ کرتا ہے تھکانے بھی لگ جاتا ہے اور وہ آپ کا اپنا ڈیتھ بھی ہو سکتی آپ کی موت کا ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کی باڈی میں زہر پھیلتا جا رہا ہے ٹوکسن پھیلتے جا رہے ہیں تو باڈی فنکشن تو نہیں نہ کر سکتی صحیح تو میرا بھی ایسی ہوتا جو میرا تقریباً ڈیڈ ہفتہ وہ کڈنی ٹوٹل فیلیر جب پتا لگا تھا ہوسپٹل لے کے گئے تھے آن سے دو سال پہلے تو وہ ایسی میں بہت سلو ہو گیا وہا تھا میرے سے چلا نہیں جاتا تھا کھایا پیا نہیں جاتا تھا اور بہت سلو اور جو یورین ہے وہ بھی بہت رک رک کے آ رہا تھا اور بہت ایسے لگ رہا تھا کہ ہر چیز میرے جو بوڈی کا ہر مسل جانب وہ تھک گیا اور بہت ٹائیڈ ہو گیا اور وہ سٹیف ہو گیا یعنی اکڑ گیا ہے موومنٹ بڑی اکڑیسی تھی ٹھیک ہے ایسے لگتا تھا کہ پورا جسم آکڑتا ہی جا رہا تو وہ ایسے تھا انڈ میں تو جو اے وہ چلنا میرے ایسے تھا میں پاؤں نہیں اٹھا سکتا تھا پاؤں گھسیڑ گھسیڑ کے میں چل رہا تھا تو وہ یہی تھا کڈنی فیانا وہ فیل ہو چکی میں تھی تو جب ہوسپٹل لے کے گئے جب ادھر پہنچے تو جب سارا رزور ٹیسٹ کیا پھر جب کڈنی کا ایکسپرٹ آیا تو اس نے جب بتایا کہ بھئی کڈنی دونوں تمہاری جانا وہ فیل ہو چکی ہیں تو میں کہا اچھا میں کہا کہ میں نے مطلب آنے میں دیر کر دی کہتا ہے نی بس پورے پورے ٹائم پر پہنچے ہو چند گھنٹے اور لیٹ ہوتے تو مطلب میں یہ ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا ہوں یہ ہے رینہ پرو اس کے ساشے ہوتے ہیں ایسا یہ ڈب ہے اس کا پروٹین پاودر ہے یہ ٹھیک ہے بیس گرام کہا یہ تو تھوڑے سا پانی میں ملا کے اس کو پینہ ہوتا ہے پوٹیشیم اس میں بڑی لو ہے تو یہ ہے کڈنی پیشنٹس کے لیے جو مجھے اب دیا ہوں ٹھیک ہے تو جی میں آگے چلیں تھوڑے جی یہ بتا دیں جو پوچھا ہوا تھا تو ویڈیو دیکھنا کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی سب کی سپورٹ کا کمنٹس کا دعاوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے صبر عطا فرمائے آمین سمہ آمین اللہ حافظ